آپ سب کا ہمارے چینل شیواغو ڈاٹ کم پر سواغت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پانچ راشیوں کے بارے میں جو کافی کریٹیو ہوتے ہیں کلاکار ہوتے ہیں آرٹسٹک ہوتے ہیں دیکھیں کلا ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو ہر ایک سمیہ میں ایک بار ملتی ہے خود کو ویکت کرنے کے لیے اور اپنے مند کو ریلیکس اور شانت کرنے کے لیے ایک ہی چیز کو الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں یہ چیزوں کو دیکھنے کا ویکتی کا نظریہ دکھاتا ہے جو کریٹیویٹی کی بات ہوتی ہے کوئی ویکتی کسی کام کو کیسے کرتا ہے یا اس پر نیر بھر کرتا ہے کہ اس کا دماغ کتنا کریٹیو ہے اس کی کریٹیویٹی اس کی راشی پر بھی نیر بھر کرتی ہے راشی کے نصار ویکتی کی کریٹیویٹی نردھاریت ہوتی ہے اس لیے کسی کی راشی جان کر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ اپنے کاموں میں کتنا رچناتمک ہو سکتا ہے کتنا کریٹیو ہو سکتا ہے ایک ایسی دنیا جو رنگین ہے کریٹیو اور ڈریمی ہے ہر کوئی اس میں اچھا نہیں ہوتا ہے بہت کم لوگ کو سبحاوک روپ سے کلاتمک اور رچناتمک ہونے کا اپہار پر کرتی دیتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اوپر میں رکھوں گا برشب راسی کو برشب راسی کے جاتے تک سوندر ساسٹر کے لیے ایک آنکھ کی طرح ہوتے ہیں وہ اچھی کلہ کی پہچان کرتے ہیں انہیں اچھی کلہ کی پہچان ہوتی ہے برشب راسی والوں کو کریٹیو راشی میں برشب کا جو نمبر ہے اچھا کھاسا ہے سمجھ لیجئے انہیں لگزری اور کالیٹی سے پیار ہوتا ہے اور یہی کارن ہے کہ جب بعد کسی بہترین ماسٹر پیس پینٹنگ لگزریس آرٹ پیس انٹیریئر کی آتی ہے تو اس راسی کے لوگوں سے بہتر کریٹیو پرسن دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے وہ اچھی کلہ کی پہچان کرتے ہیں اور خود کو اسی کے ارد گرد رکھنا پسند کرتے ہیں وہ کلہ میں مہان ہوتے ہیں اور وہ پرتباشیالی اور کریٹیو ہوتے ہیں وہ کئی طرح کی کلاؤں میں اتکرشتہ پرابط کرتے ہیں اور اپنے وستار کے لیے ایک آکسدہ دوسری طرف رکھتے ہیں اس کے بعد ہے سہر آسی سہر آسی کے لوگ پیدائشی کا لگار ہوتے ہیں جب وہ منچ پر ہوتے ہیں تو وہ ایک اسٹار کی طرح ہوتے ہیں کس کی طرح ہوتے ہیں؟ ایک اسٹار کی طرح ہے لیو کہتے ہیں انہیں سہر آسی والے جو بھی کام کرے ہیں وہ کمال کا ہوتا ہے چاہے وہ کوئی فیملی پارٹی اورگنائز کرنی ہو کوئی اوفیشل ایونٹ ہو پینٹنگ کرنا ہو نوویل لکھنا ہو یا کوئی اور کریٹیو کام یہ ہر کام اتنے خوبصور دھنگ سے کرتے ہیں کہ آپ چاہ کر بھی اس کی اندھیکی نہیں کر سکتے ان کے پاس اپنے دھرشکوں کا دھیان کھیچنے کا کوشل ہوتا ہے اور آسانی سے وہ منچ کے مالک ہو جاتا ہے وہ اپنی شاندار پرتیبہ سے سبھی کو منتربخت کر دیتا ہے اور جب منچ پر آتے ہیں تو انہیں وہ پہاڑ دیا جاتا ہے پھر ہے مین راشی حالانکہ بہت کمی ہوتا ہے کہ اس راشی کے لوگ اپنی اس خوبی کو خود سویکار کرتے ہیں لیکن رچنات مقتہ میں ان کا دوسرا کوئی مقابلہ نہیں وہ اپنی ایک الگ ہی خوابی کے دنیا میں ہوتے ہیں جس میں چیزیں بلکل الگ انداز میں ہوتی ہیں کس اندھ بلکل الگ انداز یہ کوئی رہی سے نہیں ہے کہ مین راشی میں جن میں لوگ سب سے کلات مقت رچنات مقت اور اپہار میں دیئے گئے راشیوں میں سے ایک ہے وہ ایسی کلہ والے پرتبہ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو جادوی اور سندر ہوتا ہے وہ سہج محسوس کرتے ہیں جو اپنی کلہ کے مادیم سے خود کو ایکسپریس کرتے ہیں وہ سنگیت اور ویجول آرٹ میں اچھے ہوتے ہیں اور اپنی سہج اور آتمن رچن کا اوصل کے ساتھ اپنی رچنات مقتہ میں ٹیک کر سکتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کی سوچیوئی چیزوں کی واسطہ اکتہ میں کہیں کوئی استیتو نہیں ہے لیکن اصلیت میں ان کے خیالوں اور حقیقت کے بیچ یہ اندر انہیں رچنات مقت بناتا ہے اسی کارن یہ چیزوں کو سب سے الگ طریقے سے بھی کر پاتے ہیں اور مین راشی کے لوگ بہت اچھے ایکٹر بھی ہوتے ہیں یہ ان کے خاصیت ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک راشی کے بارے میں پانچ راشیاں بتانی ہے اس کے بعد کی جو راشی ہے جو کافی کریٹیو ہوتے ہیں اچھے ایکٹر ہوتے ہیں اور وہ راشی ہے گیس کی چھے وہ راشی ہے مکر راشی اس لشٹ میں مکر راشی کانا اپنے آپ میں چونکاتا ہے کیونکہ اس راشی کے لوگ بہت پریکٹیکل مانے جاتے ہیں شاید یہ رچنات مقت اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ اپنے انبھو سے یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے جاتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں اور اسی کے ادھار پر اپنے کام بھی کرتے ہیں اس لئے ان کے کسی بھی کام میں ایک راستہ نہیں آتی ہے اور یہ چیزوں کو دوسرے کی اپیکشن نئے اور بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں اور آخری راشی میں نے میرے خیال سے آپ کو پانچوں راشیاں بتا دی ہیں ایک راشی چار راشیاں بتا دی ہیں اور یہ پانچوی راشی جو ہے وہ دھنو راشی ہے دھنو راشی کے لوگ کے لئے کلا ہر جگہ ہے وہ ہر چیز میں سندرتہ دیکھتے ہیں اور اپنے آپ ہر چیز کو اپنے نگاہوں سے سندر مانتے ہیں آسپارک ہر چیز کو وہ کلا کی درشتی سے دیکھتے ہیں اور اووشفشنے روپ سے یہ کلاتمک ہوتے ہیں سنگیت اور ویجولار سمیت کئی طرح کلاہوں میں نپن ہوتے ہیں یہ اچھے ایکٹر بھی ہوتے ہیں جو دھنو راشی کے لوگ ہیں اور اس کا خیر کنیا راشی کا نمبر آتا ہے پچک ہم نے سی پانچی آپ کو بتایا تھے کہ پانچ جو ٹاپ پہ ہیں ان پانچوں کو بارے میں نے آپ کو بتایا تھا دھنیواد آپ سب کا ہماری چینل پہ سواغت ہے آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیواد تو دھنیواد آپ سب کا ہماری چینل پہ سواغت ہے آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیواد